بھارت میں جو ایک ورک کے خلاب جبرن ساجیسن ایک محول بنایا جا رہا ہے ان کا ان کو سوشن جبرن کیا جا رہا ہے اور کئی جگہ پہ تبہ دیکھا گیا کہ ان کو بھڑکانے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی گھٹنا جی جو سکتا ہے گھٹگی میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ رسس اور بی جے پی کے لوگوں کی سوچیں سمجھے چال جس کے جریعے وہ دیش میں سمپردائکتہ اور ہنسہ اور دنگے کو بڑھاوہ دینا چاہتے ہیں اس دیش میں گھرہ یود کرانا چاہتے ہیں اور اس دیش کے محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے رسس کے لوگوں کی یہ سوچ رہی ہے کہ اس دیش میں کسی بھی طرح سے بھائیچارہ نہ منا ساتھیوں میں انتجار کر رہا تھا کہ بھائی پورے دیش میں ہمارے مسلم بھائیوں نے جن لوگوں کو نیتا سوکار کیا بینا مانگے جن لوگوں کو ووٹ دی چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ بیہار ہو چاہے وہ اتر پردیس ہو چاہے وہ اتراخند ہو ابھی پانچ راجوں کے چناؤں بھی ختم ہوئے چاہے وہ پنجاب ہو جن کو جس بھی پارٹی کو سنگٹھن کونوں نے ووٹ دی کیا وہ لوگ بولیں گے کیا وہ لوگ آجا نیائیں کو دیکھ کے جن جاتی کو دیکھ کے ان کے ساتھ کھڑے انہیں کام کریں گے لیکن کیونکہ میرا آپ کا ووٹ کا رشتہ نہیں ہے جب ہم بہوجن کی بات کرتے ہیں تو اس دیش کے اسے اسٹیو او بیسی اور مائنورٹی کی بات کرتے ہیں اور اس دیش کی مائنورٹی کا بڑا پریوار جس کو مسلم کہتے ہیں وہ آج سوشن کا سکار اور نیتاو کو لگتا ہے مجھے کہانے میں کوئی برا نیتاو کو لگتا ہے جیسے آج وہی حالات ہیں جو سی اے ان پر ان آر سی کے سمیتے کون کھڑا ہوگا پہلے کون کھڑا ہوگا اس کو اوپر آروپ لگائے جائیں گے کوئی اور کوئی کھڑا ہو جائے گا اس کو پیچھے ہم بھی چپ چاپ بول جائیں گے لیکن میری عادت ہی نہیں ہے میں ووٹوں کا نافان اکسان نہیں دیکھتا ہوں لیکن اگر کئی انیائیں ہو رہا ہے اور آپ کا سمرتن کرتے ہیں یا اس کے خلاف چپ ہو جاتے ہیں تو آپ انیائیں کو بڑھا ہو جاتے ہیں اور یہ ہم ہونی نہیں دیں گے اگر اس دیش کے آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ وہ انیائیں کریں گے اور ہم چپ چاپ بیٹھ کر دیکھیں گے تو ایسا نہیں چلے گا جو میں نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا چاہے وہ کرولی رائشتھان میں ہوا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آر ایس ایس کے لوگ ہر پارٹی میں اس لیے وہ ان کے ایجنڈے کو لاؤ کروانے کے لیے دوسرے دلوں کے جرے بھی کام کراتے ہیں تو چاہے وہ اس کی شروعات بھلے کرولی رائشتھان سے ہوئی ہے اس کے بعد وہ چاہے بیہاگ یا یوپی یا مدی پردیش جہاں جہاں اس کی آگ گئی ہو یہ ایک سوچی سمجھے ساجی سے کیونکہ دیش میں مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے برسٹہ چار بڑھ رہا ہے ای بی ایم کے خلاف محول بناوا ہے تمام لوگوں میں غصہ ہے نوجوان سوال کر رہا ہے سرکاری کمپنیاں بیچی جا رہی ہیں جنتہ جا گروہ کھو رہی ہے بی جے پی آر ایسس کے لوگ ساجی سے ہم لوگوں کو دنگوں میں اور دھرم سمپردائے کی لڑائی میں جھوک دینا چاہتے ہیں آپ یہ بھی نوٹس کیجے گا کیا بی جے پی کے کسی بڑے نیتا کا بیٹا بھی یاتراؤں میں سامل ہو رہا ہے یا بس وہی دلیت پچھڑے اور سون جاتی کے بھی وہ لوگ جو لوگ میند مددوری کرتے انہی کو اس آندھی میں جھوکا جا رہا ہے یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب ایک سوچی سمجھت ساجی سے اور نیتاؤں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس بر کی بات اٹھائیں گے تو ان کا دوسرا ووٹ سرک جائے گا اور میں سمجھتا ہوں وہ سرکے یا ووٹ رہے لیکن اگر انیائیں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور چپ ہیں تو آپ مانوطہ کے ویرودی ہیں اور ہم مانوطہ کے ویرودی نہیں ہمارے گروہ و سنتوں مہاپورسوں نے ہمیں مانوطہ وادی بنایا ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا ورگ بھی اگر نیائے کر رہا ہے گلت کر رہا ہے سویدھان کا حنند کر رہا ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائیے کوئی ہو چاہے کسی جاتی مجھب دھرم کا بیکتی ہو لیکن اگر ساجی سن کسی ایک سماج کو پرتاڑیت کرنے کام کیا جائے گا اس کے خلاب محول بنانے کام کیا جائے گا اس کے خلاب تمام طرح کے سڑی انتر ہوں گے تو اگر سرکار کوئی لگتا ہے کہ سب چپ رہیں گے تو سب چپ رہے چنچے خر آجات چپ نہیں رہے میں پھر آج بادہ کرتا ہوں جیسے سی این پیر انارسی میں چاہے مجھے جیل بھی جانا پڑا تھا چاہے الاتھیا بھی کھانی پڑی تھی اگر مجھے دوبارہ سے اس محول کو صدارنے کے لئے اور بھائچارہ بنانے کے لئے دوبارہ سے بھی اس لڑائی میں جیل جانا پڑا تو میں جیل جاؤں گا لیکن یہ جو انیائے ہو رہا ہے اس پر میں چپ نہیں رہوں گا میں نے جو سیتاپور میں دیکھا اتر پردیس میں کہتے ہیں رام راج اور بلڈوزر چل جاتا لیکن میں نے وہیں ایک سنت کے کپڑے پہنے ایک وقتی کو جاہلوں سے بھی بری جانوروں سے بری بات کرتے دیکھا ہمارے مہاپورسوں نے ہماری ماں نے ہمارے پریوار نے ہمیں مہلاو کا سممان کرنا سکھا رہا ہے لیکن وہ ایک جاہل وقتی ایک بے کوف وقتی اس طرح کی باتیں کر رہا تھا ایک ویسے دھرم مجھے کہتے بھی تکلیف ہو رہی ہے اس سماج کی اس دھرم کی اس مہلاو کو وہ جس طرح کی ٹپنی کر رہا تھا میں کہتا ہوں یہ ٹپنی تو کسی بھی چاہے وہ کوئی دھرم ہو چاہے وہ جین ہو سکھ ہو مسلم ہو پارسی ہو یہودی ہو کوئی ہو چاہے دنیا کا کوئی دھرم ہو چاہے وہ ہندو ہو کوئی ہو چاہے اگر اس کی بہن بیٹیوں کے بارے مجھے دھرم کی یا کسی بھی دھرم کی بہن بیٹیوں مہلاو کے بارے میں بات کہی جاتی ہے اور ہم اس پہ بیٹھ کے تالیہ بجاتے ہیں یا سنتے ہیں اور چپ بھی تھام کے اپنا موہ در کر لیتے ہیں تو یہ ہم اس گلامی کو جو بھویسے میں آنے والی گلامی اس کو ہم سویکار کر رہے ہیں بیجے بی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اس کے خلاف جاگ رکنا ہو جس طرح کا ان کے خلاف محول بناوا ہے اور وہ لوگ اس سمیں کٹ گھرے میں ہیں چاہے وہ ایویم کو لے کے ہوں چاہے وہ مہنگائی کو لے کے ہوں برستہ چار کو لے کے ہوں بیروزگاری کو لے کے ہوں جس طرح اسے کرج بڑھ رہا ہے ابھی ڈاٹا جارے ایک سو اٹھائیس کروڑ کا کرج اس کے علاوہ جس طرح کسانوں کی آمدانی ختم ہوگی عام آدمی کی آمدانی ختم ہوگی لگاتار مہنگائی کے دام بڑھ رہے ہیں سکول کی بچوں کی فیس بڑھ رہی ہے کتابوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں کھانے پینوں کے چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈجل کے دام میں آنگ لگی ہوئی ہے بجلی کے دام بڑھ رہے ہیں اس طرح سے جس طرح جنتہ میں آکروس ہے کسی طرح سے دھرم کا نسہ دھرم کی چٹنی چٹا کے اور جو جاگرک لوگ ہو رہے ہیں ان کو صرف دھرم کی آنگی میں جھوک کے اور اپنی شتہ چلا لی جائے یہ بجلی کے لوگ سوچ رہے ہیں اور وہ کافی حد تک سفل بھی ہو رہے ہیں کیونکہ نیتاؤں نے چک پی تھام لیے اگر ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو بلڈوزر چل جاتا ہے تو بلڈوزر آپ ابھی دیکھئے ابھی آج مل سے چناؤں کا ریزلٹ آئے 33 سٹے بجے پی نے نو پہلے اور اس کے بات باقی جن پہ چناؤں ہوئے جو باقی سٹے تھے نو سے الگ ان پہ بجے پی کے لوگوں نے موشل سٹے جیتی بس تین سٹے نہیں جیتی اور وہ تین سٹے نردلیوں نے جیتی جہاں بجے پی کے سامنے وپاکس کے لوگ نہیں ٹپکا ہے وہاں نردلیے بھی دیکھئے کیوں مکھے منتر کی جاتی کے لوگ لوگ اس لئے جیتے ہیں آپ تینوں نردلیوں کو دیکھ لیجی تینوں نردلیے ایک بجے پی کے بھاگی ہیں ایک اور دوسرے ہیں اور ایک اور تیسرے ہیں وہ تینوں لوگ وہ تینوں بیوکے منتری کی جاتی کے لوگ ہیں اس لئے ان کے اوپر ویسیز کر پیا وہ جیتے ہیں باقی ورنہ ہم نے اور لوگ کو چناؤ لڑتے کتنی گاڑیا چیک ہوتی تھی کتنی پریشانی کھڑی گیا تھی یہ جو ستہ پیسے سے ستہ اور ستے سے پیسے کا نرمان کر کے یہ جو عام آدمی کو جھوٹن راشن دے دے کے جو ہے ستہ میں بنے رہنے کا جو خواب بیجے پی کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ویپرکس کی میں نے کئی بار کہا کہ ہمیں دوسروں کو کوشنے سے جات دوسروں کو اپنے اوپر دیکھنا چاہیے ویپرکس کے لوگ سب لوگ بننا چاہتا ہے مکھے منتری پردھان منتری اس لئے اس لئے بیجے پی واپس آئی کوئی کسی کا حصہ نہیں دینا چاہتا اور حصہ چھوڑیے کوئی کسی کو سمبان بھی نہیں دینا چاہتا اس لئے خامیا جا اکتر پردیش کو بھگتنا پڑا اور میں نے تو پریاس کیے تھے بہت سارے لیکن میں آج اس لائیو کے مادیم سے کیونکہ مینشٹی میڈیا تو ہمارا نہیں ہے ہمارا میڈیا تو یہی بعد میں ہمارے بہجن یوٹیوبر جو ہیں بہجن ساتھی جو ہیں وہ اپنے چینلز کے مادیم سے اس کو چلائیں گے میں دھنیوا دیتا ہوں سبھی بہجن یوٹیوبرز کا کہ وہ کم سے کم ہمارے آواز کو دکھاتے تو رہتے ہیں باقی کوشنے کے لئے تو لوگ ہمیں یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو تو مینشٹی میڈیا بہت دکھاتا ہے مینشٹی میڈیا ہمیں تب دکھاتا جب اس کو ہماری ضرورت ہوتی ہے جو چیز اس کو دکھانی ہوتی لیکن میں بہجن میڈیا کا دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اس کے جریعے پورے دیس میں میں اسپیسلی بہجن سماج کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آجادی کے اتنے دن بعد بھی آپ کا واسطف مدد دب جا جنگڑنا جس کی آپ مانگ کر رہے تھے کلوجیم سسٹم جس کے خلاف آپ لڑنا چاہتے ہیں جہاں آپ دروازے اپنے کھولنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں چلے جائیں ای وی ایم جس کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں یہ جو تمام جو مہنگائی بیروزگاری جو بڑے مددیں ان پہ پردہ گر جائے اس لیے بی جے پی نے یہ کھیل اچاہے اور بی جے پی اس میں سفل ہو رہی ہے کیونکہ ہم اس کھیل میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں بی جے پی کھیل رہی ہے اور جو ایک سماج ہے اس کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے یہ بی جے پی کے لوگ کا کھیل اور ہم صرف تماش بین بنے ہوئے نہیں یہ جو ہنسہ نفرت کی ہنسہ بڑھائی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف اپنی جو ناکامی ہیں اس کو بچانے کے لیے اور کیونکہ یہ جو محول بنا دیا گیا ہے کہ اس دیس میں ایک وسیض دھم سے خطرہ ہی جو محول بنا کے جو ہے بی جے پی کے لوگ رائنیتی کر رہے ہیں یہ صرف ان کا رائنیتی کا جنڈہ ہے میں بہجن سماج کے لوگوں سے کہتا ہوں اور اگر آپ کے بچے گھمراہ ہو گئے ہیں کسی کارن سے اس میں چلے گئے ہیں ان کی اس میں تو ان کو بھی سمجھائیں دھرم انسان کو جوڑنے کے لیے دھرم انسان کو بھائیچارہ بنانے کے لیے توڑنے کے لیے نہیں اس لیے ہم تتھاکت بودھ رویداز کبید نانک جی کو ماننے والے لوگ ہم بھائیچارہ چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں سانتی چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں اسداری چاہتے ہیں اور جب جب بھی رنگ چڑتا ہے تھوڑا سا اپنی محنت کے بدبوتے مسلم سماج کے لوگوں پہ تب ہی یہ بی جے پی آر ایسس کے لوگ دنگا کر آکے ان کے اندر در پیدا کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک ہی فیصلہ لیتے ہیں جو انہوں نے ابھی لیا کہ کسی لڑنے والے کی مدد نہیں کرنی ہے بس کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ کر دینا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم نفرت کی آندھیوں کو روک کر کے بھائیچارہ نہیں بنائیں گے تب تک اس سمپردائکتہ کی راجنیتی کرنے والی دھرم کا کنسہ جنہوں نے جوڑ دیا ہے راجنیتی میں ان کو ہرانا مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہم لوگ پریاج کریں گے ابھی میری اپیل صرف آپ سے یہیے پورے دیش میں جو بہجن سماج کے لوگ ہیں ان کو وہ دھرم کی آندھی میں نہ پڑیں بی جے بی کو اپنے آپ اپنے سس نتر کی دوارہ لڑائی لڑنے دیں جو ان کا پوری دنیا کو ان کے اس بھائیوے چہرے کا بھی پتہ لگے میں جل جو ہے یون کو بھی لٹر لکھوں گا بہت سار چیزے جو میری چھمتہ جو چھمتہ مجھے آپ لوگوں نے دی اس چھمتہ کے ان روپ میں ہر مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑ ہوں گا آپ کو بھی بہت سارے فینسلے کرنے اگر آپ لڑنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دوگے تو ساید کوئی لڑنے کی ہممن نہیں جھوٹا پائے گا اور یہ سرکار پھر اس کے خلاف تمام طرح کاروائی اور تمام طرح کے جو ہے اس طرح کی پرکریہ کو عملی جامعہ پینائے گی اس طرح کی پرکریہ لاؤ کرے گی کہ وہ ٹوٹ جائے لیکن ہم ڈاکٹر امبیڑکر کو ماننے والے لوگ ہم سنگھرسوں کے عادی ہم امبیڑکر وادی ہیں ہم نہ جھکے ہیں نہ ٹوٹے ہیں اور نہ رکے ہیں میرا آپ سب سے پراتنہ کہ آپ پریشان نہ ہو ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ہر انیائے کے خلاف جو ہے آپ مل کے لڑیں گے ہم لوگ لیکن یہ جو انیائے ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں سکی رہے ہو کہ اس لڑائی کو لڑوں گا جو ابھی کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے جو سڑینٹر کیا جا رہا ہے اور تمام رائنٹک دل تمام سا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ان کو لگتا ہے کوئی ایک شروعات کرے گا تو پھر ہم بھی ایک ایک دو دو بات کہہ دیں گے اور ایسا ہی وطہ سی اے ان پی آر اینار سی میں میری گرفتاری کے بعد تب نتاؤ کو یاد آئی کی نہیں یا بولنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سماج چند شکر کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گے اس کو مدد کر دے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میری لڑائی آپ سے نائنٹک نہیں نائن میرے رشتے آپ سے نائنٹک ہیں آپ اس دیش کے بات سے ہی ہیں اور اس دیش میں کسی کو اس ساتھ بینے آئے ہوگا کسی کو ستا جائے گا تو چند شکر آپ کو کھڑا ملے میں تمام سرکاروں سے چاہے وہ کسی پردیس میں کوئی بھی سرکاروں میں انہوں سے کہنا چاہتا ہوں اس اپنی اپنی جگہ اس نفرت کے آدنی کو روک ہی ہے اور اگر آپ نہیں روک سکتے ہیں تو پھر یہ کرسیاں خالی کیجئے اور اگر آپ اس کو جان بوجھ کے بڑھاوہ دے رہے ہیں تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جنتہ آپ تیار ہو رہی ہے ہمارا پریاست جلدی جنتہ کو تیار کریں جو آپ کی یہ کرسیاں وہ اکھاڑیں جو آپ نے یہ سمپردہ ایک تک کرسیاں جوائن کو اکھاڑیں یہ جو نیائے کیا جا رہا ہے پورے دیس میں یہ نیائے اگر آج آپ سوچ رہے ہیں کہ خالی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تو ایسا نہیں کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا بدشتوں کے ساتھ بھی ہوگا سکھوں کے ساتھ بھی ہوگا جینوں کے ساتھ بھی ہوگا یہ دلیتوں کے ساتھ بھی ہوگا پشڑوں کے ساتھ بھی ہوگا کیونکہ بیجیبی کی انتیم اچھا اس دیس میں منو کا جو ویدھان ہے منو سمرتی جو وہ لاؤ کرنا اور یہ سویدھان خلاف ہے سویدھان خلاف کچھ بھی ہوگا کیونکہ سویدھان سبھی دھرموں کو دھارمی کا اجادی دیتا ہے اگر سویدھان کے خلاف جائے کچھ بھی کیا جائے تو ہم اس کا ورود کریں گے وہ کوئی کرے جائے آج آپ جس طرح کا محول بنا رہے ہیں یہ صرف اور صرف یہ صرف ٹارگیٹ پر دکھا جا رہا مسلمان لیکن سچ یہ ہے کہ اس دیس میں سویدھان کو ختم کرنے کا کام رسس بیجیبی کی لوگ کرنے کا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس میں کبھی ان کو سفل نہیں ہونے دیں گے جب تک باہو سام بیٹ کر کے بچے ہیں تب تک بیجیبی ایسے خواب پالنا بند کر دیں ہم انتیم سانس تک اس لڑائی کو لڑیں گے میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ گھپرائیں نہیں سویدھانی گروپ سے ڈٹ کے اس لڑائی کو لڑا جائے گا اور سرکار کو بتا جائے گا کہ وہ نفرت پھیلائیں گے تو ہم اس نفرت کے خلاب سویدھانی آندولن بھی چلائیں گے اور اس سرکار کو مطور جواب بھی دیں گے بہت بہت دھنیواد جائے بھیم جائے بھارت جائے منڈل جائے سویدھان میری آپ سے اپیل ہے کہ نفرت کو بڑھاوا مت دیں کیونکہ جب کوئی محول خراب ہوگا جو بی جے پی آر ایسس کے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کسی نیتا کو نقصان نہیں پہنچے گا عام گریب لوگ کو نقصان پہنچے گا سب جاتی دھرم کے لوگ ہوں گے وہ اور ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں بہجن سماج کے لوگ تب ہی بی جے پی آر ایسس کے لوگوں نے سڑی انتر کر کے ان کو آرثی گروپ سے کمجور کرنے کا پریاست کیا ہے یہ اسی کی پرکریہ ہے کہ یہ لوگ کھڑے نہ ہو پہ اپنے پیرو پہ بہت دھیان پور وقت سمجھداری سے اپنے اندول کو آگے بڑھائیں اور جہاں جہاں اس طرح کی گھٹنا ہوئے ان پہ بھی بھی مہارمی کے لوگ سنگیان لیں گے نیائے جلانے کا کام کریں گے اور ایسی تمام جیسی بیہار کی جو گھٹنا تھی ایک محول خراب کرنے کام اگر یہ کوئی اور بھی کرتا دوسرے دھرمستل کے ساتھ تو بھی میرا بیانی ہی ہوتا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرنے کا پریاست کیا جا رہا یہ گلت یہ انیائے برداست نہیں کیا جائے گا میں پورے دیش کی آجاز سانج پارٹی بھی مہارمی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی انیائے